ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکاس کریں گے رنبیر کپور، بابی دوئل اور انیل کپور کی اب کل مووی اینیمل کے ٹیزر کو لے کر فرنڈز فائنلی فائنلی اوفیچر انناؤسمنٹ آ گیا ہے جس کا پورے دیش کو تظار تھا سپیشلی رنبیر کپور کے فینس کو کیونکہ لازٹ ٹو ویک سے ایک رومر پھیا رہا تھا کہ اینیمل شاید کلیش آوائیڈ کرنے کے لیے پوسپورنڈ ہو رہی ہے یا پریپورنڈ ہو رہی ہے لیکن اب میکرس نے اوفیچر انناؤنس کر دیا ہے کہ کل یعنی 11 جون کو صبح گیارہ بچ کے گیارہ منٹ پہ اینیمل کا ٹیزر ریلیز کر دیا جائے گا اب انہوں نے 11 جون کی ریٹ کیوں رکھی ہے تو اس کا قارن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اینیمل کو 11 اگست کو ریلیز ہونا ہے تو بالکل مووی کے 2 منٹ پہلے اس کا ایک ٹیزر رکھ دیا گیا ہے اور یہ ٹیزر صرف سوشل میڈیا پہ شیئر نہیں کیا جائے گا پورا ایک ایونٹ ہو گا اس کے لیے اس میں آپ کو مووی کے پروڈیوسر بوشن کمار اس کے ڈریکٹر صدیب رنڈی وانگا صاحب رنبیر کپور سب ایک ایونٹ میں دکھائی دیں گے فرنڈ ایسے میں چلتے جو اس کی بز لازٹ 2 منٹ سے سوڑی کام ہوئی بھی تھی کیونکہ اینیمل کا آپ کو یاد ہے صرف ایک پوسٹر ہی شیئر کیا گیا تھا نیو یورک نائٹ پہ اس کے بعد سے ابھی تک آلماس 5-6 منٹ ہونے والے ہیں کوئی ایک پوسٹر یا کچھ شیئر نہیں کیا گیا تھا اینیمل کے میکرز کی طرف سے آن کچھ ویڈیوز اور پکس ضرور لی کوئی تھی سیٹ سے پر وہ افیشل نہیں تھا تو ایسے میں پبلی کو انگیز کرنے کے لیے اور جو باز اس کی تھوڑی سی کام ہوئی تھی اینیمل کی وہ دوبارہ سی کرنے کے لیے میکرز کوئی بہت اچھا ڈیسیشن ہے کہ فلم سے دو مینے پہلے سے اس کی پروموشن سٹارٹ کر دی جائے سارسز کی معنی جائے تو ٹیزر کے بعد آپ کو جون کے انڈ میں اس کا ایک سانگ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور پھر جولائی کے سیکنڈ ویک میں آپ کو اس کا ایک اور سانگ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ سب سے لاس میں اس کا ٹویلر آئے گا جو کہ آلموس جولائی کے لاس ویک میں ہوگا یعنی فلم کی ریلیس ہے آپ کہہ سکتے ہیں ففٹین ٹو ٹونٹی ڈیس پہلے صرف آل دو اینیمل کا کلیش ہے گدھر ٹو اور او ایم جی ٹو کے ساتھ لیکن یہ رائٹنگ ہوندہ وال ہے بس دیکھ کے ہائپ دیکھ کے رنبیر کپور کی لاس فلم کی کلیکشن دیکھ کے کہ اینیمل فسٹ ہے تھرٹی کروڑ سے زیادہ ارننگ کرے گا ہی کرے گا تو ایسے میں چلتے آپ کتنے ایسائٹی رنبیر مووی کے لئے کا انیلی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تھنکس فر وچنگ